میری ٹانگیں بھی نہیں ہلتی تھی اور جسم بھی کام نہیں کرتا تھا صرف ہاتھ اور میرا چہرہ ہلتا تھا پھر آہستہ آہستہ یوں ہوا کہ میرے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا جب میں نے یہ سنا کہ سپائن سرجری تو میری تو ہمت ہی نہیں جہاں تک میں نے سنا کہ جن کے مہرے کے اپریشن ہوتے ہیں وہ دوبارہ کبھی چل نہیں سکتے ہیں وہ ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو جاتے ہیں جب اس کا میں نے معاینہ کیا ٹیسٹ کیا امارائی وغیرہ کروائی ہے تو مجھے پر چل گئے کہ اس کے دو مورے خراب ہو چکے ہیں اسلام علیکم میرا نام ڈاٹر اشفاق جدونے میں گرگی ٹرس ٹیچنگ ہسپٹل میں از این اسسٹن پروفیسر کام کر رہا ہوں میں شعبہ سپائن سرجری کے ساتھ منصلح ہوں سپائن سرجری ویڈی ہٹی کی سرجری ہم مختلف اقسام کے اپریشن گرگی ٹرس ٹیچنگ ہسپٹل میں کرتے ہیں جس میں شعٹکا ارکننسا ریڈ کی ہڈی کے انفیکشن یا ٹی وی یا کینسر جیسے امراض کا ہم یہاں پہ گرگی ٹرس ٹیچنگ ہسپٹل میں اپریشن کرتے ہیں ریڈ کی ہڈی کے انفیکشن یا ٹی وی کا ہو جانا اس کے اپریشن سے زیادہ تر مریض خاص کر پاکستان میں درتے ہیں عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس قسم کے اپریشن کے بعد شاید وہ چلنے کے قابل نہ ہو یا ان میں کچھ اور مسائل پیدا ہو جائیں جس کی وجہ سے زیادہ ایسے مریض حقیموں کے پاس جاتے ہیں پہلوانوں کے پاس جاتے ہیں جب ان سے خراب ہو جاتے ہیں تو پہر ہمارے پاس آ جاتے ہیں جب ان کے ہاتھ یا پاؤں کام نہیں کھرتے ہیں کچھ عرصہ پہلے ایک مریض آئے تھا اسی طرح کامل کی وہ ریڈ کی ہڈی کی اس کو ٹی بی تھی اس کا پچھلے چھ ماہ سے وہ بیٹ پہ تھا چل پر نہیں ہو سکتا تھا بیچارہ تھی اس کو کئی ڈاٹر نے کہا کہ وہ ریڈ کی ہڈی کا آپریشن خطرناک ہوتا ہے اس سے آپ مزید خراب ہو جائیں گے جب اس کا میں نے مہینہ کیا ٹیسٹ کیا امارہ وغیرہ کروائی ہے تو مجھے پاس چلے کہ اس کے دو مورے خراب ہو چکے ہیں اس کو میں نے جب بتایا کہ آپریشن کے لئے کوئی حل نہیں ہے آپ بے شک جو بھی کریں وہ راضی ہو گیا آپریشن کے لئے ہم نے اس کا آپریشن کیا تین ماہ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے وہ بلکل ٹھیک ٹھیک ٹا کے اپنی نارمل لائف جے وہ گزار رہا ہے اس کو کوئی کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے جی میرا نام محمد عامر ہے میں بیسیکلی لاہور سے ولانگ کرتا ہوں اور میری ایج چالیس سال ہے تقریباً ایک برس پہلے مجھے بیک میں پین ہوتی تھی تو میں نے بہت اپنے ٹیٹمنٹ کروائی مگر مجھے کہیں سے بھی آرام نہیں آیا پھر آہستہ آہستہ یوں ہوا کہ میرے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا تانگیں میری بلکل بس سے بھی نہیں ہلتی تھی تو پھر مجھے میرے دوست نے بتایا کہ آپ گرکی میں چیک کروائیں تو جب میں گرکی میں آیا تو میں سٹیچر پہ آیا تھا اور میں بلکل ہل بھی نہیں سکتا تھا تو یہاں پہ اسسسٹن پروفیسر ڈاکٹر شفاق احمد جدون صاحب کو چیک کروائی تو انہوں نے میری ایم آرائی کروائی تو انہوں نے بتایا جی آپ کا مورا گل گیا آپ کا اپریٹ ہوگا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے یہاں پہ ایڈمنٹ کر دیا اور بعد میں میرا اپریٹ کیا قریباً دو سے تین ماہ دھیرے دھیرے سے آرام آنا شروع ہو گیا آج الحمدللہ ایک سال ہو گیا ہے میں بلکل پہلے میری ٹانگیں بھی نہیں ہلتی تھی اور جسم بھی کام نہیں کرتا تھا صرف ہاتھ اور میرا چہرہ ہلتا تھا اب الحمدللہ میں رکوع بھی کر سکتا ہوں سجدہ بھی کر سکتا ہوں اور ویٹ بھی اٹھا سکتا ہوں اور الحمدللہ میں نے یہاں کا ٹریٹمنٹ اتنا پیارا دیکھا اتنا بیسٹ ٹریٹمنٹ میں نے پورے پاکستان میں نہیں دیکھا اور یہ کوئی بھی بندہ کنفیوز نہ ہو کہ نہیں جی ریڈ کی اڈی کا پریٹ ہوگا تو وہ کیا ہوگا اور یہاں کی ماشاءاللہ مینجمنٹ اتنی ہے کہ یہ کسی بھی چیز کی تفریق نہیں کرتے ہیں کہ یہاں پہ کونسا پیشنٹ جو ہے نا مستحق ہے اور کونسا جو ہے نا وہ ڈونیٹ میں کروا رہے ہیں ایسا نہیں ہے سارا سٹاف اتنا اچھا ہے کہ دل اور روح کی گہرائیوں سے دعائیں نکلتے ہیں موسیقی